لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا مومنین کی جو عرواہ ہوتی ہیں نا ان کے لیے ایک خاص انتظام بھی ہوتا ہے جیسا کہ ابو نعیم روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارواہ مومنین سماوات حفتم پر ہیں یعنی ساتھویں آسمان پر اور اپنے جنتی ٹھکانے کا مشاہدہ کرتی اسی طرح ابو نعیم نے ہلیہ میں وحب ابن منبع سے روایت کیا کہ آسمان حفتم یعنی جو ساتھویں آسمان ہیں اس پر ایک مکان ہے جو دار بیضا کے نام سے معروف ہے یعنی سفید گھر اس میں ارواہ مومنین جمع ہیں اور جب کوئی نئی روح آتی ہے تو یہ ارواہ اس روح کا استقبال کرتی ہیں اور اس سے اہل دنیا کے حالات اس طرح پوچھتی ہیں جس طرح دنیا میں مسافر سے حالات دریافت کیے جاتے ہیں کہ بھئی تم فلا جگہ سے آئے ہو وہاں کیا حال ہے وہاں پہ لوگ کیسے ہیں ہمارے رشتداروں کا حال بتاؤ تو اسی طرح وہ اس سے حالات دریافت کرتے ہیں موسیقی